خداوند یسو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو یسو المسیح کو جب مسلوب کیا گیا تو خداوند یسو المسیح نے سلیب پر سات کلمات کہے پہلے تین کلمات خداوند یسو المسیح نے دوسرے لوگوں کے لیے کہے لیکن آخری چار کلمات یسو المسیح نے اپنی ذات کے لیے کہے آج ہم جس کلمے کے بارے میں سیکھیں گے وہ پہلا کلمہ ہے جو سلیب پر یسو المسیح کی زبانیں اقدس سے ادا ہوا یسو المسیح نے اپنی زبان سے پہلا کلمہ سلیب پر یوں ادا کیا اے باب ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں یہ کلمہ یسو المسیح نے باعواز بلند کہا فل والیم کے ساتھ یہ کلمہ کہا گیا اور یہ کلمہ یسو المسیح نے ان لوگوں کے لیے کہا جو یہودی اور رومی لوگ یسو المسیح کو مسلوب کر رہے تھے یسو المسیح کے ہاتھوں اور پاؤں میں جو لوگ کیل ٹھونک رہے تھے میرے عزیزو جب یسو المسیح نے اپنے باپ سے ان کی معافی کی درخواست کی کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں تو وہاں پر موجود رومی اور یہودیوں نے یسو المسیح کی اس معافی کی التجاہ کو بھی نظر انداز کر دیا اور یسو المسیح کے کپڑوں پر کڑا ڈالنے لگے یعنی کہ انہیں بالکل اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ یسو المسیح کو مسلوب کر رہے ہیں اس پر ظلم اور تشدد کر رہے ہیں اور یسو المسیح ان کے لیے اپنے باپ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب بھی کسی شخص کو مسلوب کیا جاتا تھا تو اس شخص کے موں سے جسے سلیب دیا جاتا تھا لانتیں اور گالیاں نکلتی تھی میرے عزیزوں ایک بڑا ہی مشہور یہودی مورخ جوزفز جوزفز کہتا ہے کہ مسلوب ہونے والے عموماً لانت اور ملامت کیا کرتے تھے ان کے ہاتھوں اور پیروں پر جب کیل ٹھونکے جاتے تھے تو مسلوب ہونے والے شخص کے موں سے گالیاں اور لانتیں نکلنا شروع ہو جاتی تھی میرے عزیزوں لیکن یہاں پر جس خستی کو مسلوب کیا جا رہا تھا اس کے موں سے کوئی گالی یا کوئی لانت ان لوگوں کے لیے نہیں نکلی بلکہ اس کے موں سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ اے بھاپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں بداونت یسول مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران اس بات کی تعلیم دی کہ دوسروں کو معاف کرنا چاہیے یسول مسیح نے متی کی انجیل اس کے چھٹے باپ اور اس کی بارویں سے چودویں آیت میں یوں فرمایا کہ اگر تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارے قصور بھی معاف کیے جائیں گے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل کے اٹھارویں باپ میں خدا ون یسول مسیح سے پترس رسول سوال کرتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو کتنی بار معاف کروں سات بار یسول مسیح نے پترس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نہیں کہتا کہ سات بار بلکہ سات کا ستر بار یعنی کہ سیون ملٹیپلائے سیونٹی چار سو نوے بار بھی اگر تجھے اپنے بھائی کو معاف کرنا پڑے تو اسے معاف کر میرے عزیزو سلیب پر وہ ہستی مسلوب کی جا رہی تھی جو پوری دنیا کا خالق ہے جو کریئیٹر ہے جو دنیا کا بنانے والا ہے جو انسانوں کا اور پوری نیچر کا خلق اور تخلیق کرنے والا ہے لیکن آج اسے مسلوب کون کر رہا تھا اسی کی بنائی ہوئی مخلوب جب ہم مقدس یوہنہ کی انجیل اس کا پہلا باپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر مقدس یوہنہ فرماتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور اسی کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئیں پھر وہ پہلے باپ کی چودھویں آیت میں کہتا ہے وہ کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال میرے عسیسو خدا منی یسو المسیح جو مجسم کلام ہے اسے سلیب دیا گیا تھا خالق کو سلیب دیا گیا اور اس کی مخلوق نے اسے سلیب دیا میرے عزیزو یسو المسیح نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور قسرت کی زندگی پائیں خدا منی یسو المسیح کی فطرت معاف کرنا تھی اور جب کوئی یسو المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے اس خوشخبری پر ایمان لے آتا ہے کہ وہ میرے گناہوں کے لیے سلیب دیا گیا وہ مر گیا وہ دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تو میرے عزیزو وہی فطرت جو یسو المسیح کی فطرت ہے یعنی کہ معاف کرنے والی فطرت وہ اس شخص کے اندر بھی آ جاتی ہے آج جو میں چیلنج آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں کیونکہ یسو المسیح کا کلمہ یہ پہلا کلمہ ہمیں یہی درست دیتا ہے یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا چاہیے خداوند آپ کو برکت دے اور اس کلمے پر عمل کرنے کا فضل بخشے آمین